پاکستانی خلاباز نمیرہ سلیم کا بڑا کارنامہ خلا میں جا کر پاکستان کا نام روشن کر دیا وہ خلا میں پہنچنے والی پہلی پاکستانی ہونے کا احساس اپنے نام کر چکی ہے ورجن گلیکٹک کمرشل سپیس لائنز کے ذریعے نیو میکسیکو سے خلا کے لیے روانہ ہوئی تھی ان کے ہمرا پرواز میں امریکہ اور برطانیہ کے دو خلاباز بھی موجود تھے خلائی مشن میں عملے کے تین ارکان بھی شامل ہے نمیرہ سلیم نے خلائی پرواز کا ٹکٹ دو ہزار چھے میں دو لاکھ ڈالر میں خریدا تھا نمیرہ اس امریکی کمپنی کی خلائی سیاہن کے لیے ٹکٹ خریدنے والے سو اولین افراد میں شامل ہے ورجن گلیکٹک نے جون دو ہزار تیس کے آخر میں پہلی کمرشل پرواز خلا تک لے جانے میں کامیابی خاصل کی تھی مگر اس پرواز میں عام سیاہ سوار نہیں تھے بلکہ اٹلی سے تعلق رکھنے والے مہارین کو خلا میں لے جائے گیا تھا اگس میں اس کمپنی نے سیاہوں کے لیے پہلی خلائی پرواز کو خلا میں روانہ کیا تھا جبکہ ستمبر میں بھی ایک پرواز سیاہوں کو خلا میں لے کر گئی یہ اس کمپنی کی مجموعی طور پر چودھی کمرشل خلائی پرواز ہے نمیرہ سلیم کو دو ہزار گیارہ میں حکومت پاکستان کی جانب سے تم غائم تحاس سے نوازہ کیا اس اہم سنگی میل عبور کرنے پر امریکہ میں پاکستانی زفیر مسعود خان نے نمیرہ سلیم کو مبارک بات دی اور کہا کہ نمیرہ سلیم خلائی سفر کرنے والی پہلی پاکستانی خاتون ہے اس سے کب نمیرہ سلیم اکیس اپریل دو ہزار ساتھ کو قطب شمالی اور دس ٹنوری دو ہزار آٹھ کو قطب جنوبی میں پاکستان کا پرچم لہران چکی ہے